نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام تحسینی فاؤنڈیشن کے چینل پر آپ سبی کا خیر مکتم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے مقصد اور رمضان کے تقاضوں کے بارے میں گفتوب کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں اللہ رب العزت کا شکر و حسان ہے کہ ایک بار پھر چند دنوں کے بعد ہمارے سرو پر نہایت عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو اپنے دامن میں عظمتوں اور برکتوں کا ایک زخیرہ سمیٹے ہوئے ہیں ایک ایسا مہینہ جس میں ہماری ایمان کی مرجحائی ہوئی کلیوں میں ترو تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور ہر سو رحمت و انوار کی بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے اس مہینے کی سعادت کے حصول پر اللہ تبارکہ وتعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائے جائے کم ہے نہ جانے کتنے لوگ جو گدشتہ سال ہمارے ساتھ روزے میں شریک تھے وہ آج قبر میں متفون ہیں نہ جانے کتنے جسم جنہیں ہم نے گدشتہ سال رمضان میں صحیح سالم دیکھا تھا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس مبارک مہینے کی سعادت اور برکت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی آمد آمد ہے جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیعاتین جگر دیے جاتے ہیں نیکیوں کاجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے جس کی ہر رات اعلان ہوتا ہے اے خیرک کو تلاش کرنے والے آگے پڑھ اور اے شرک کے طلبگار پیچھے ہٹ جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ واقعی محروم ہے حضرت جابر بن عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے پہلا تحفہ یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا دوسرا تحفہ یہ کہ شام کے وقت ان کی مو کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے تیسرا تحفہ یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں چوتھا تحفہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بندوں کے لئے تیاری کر لے اور مزین ہو جا قریب ہے وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دارے رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کر لیں پانچمہ تحفہ یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے ایک صحابی نے ارز کیا کیا یہ شب قدر کو ہوتا ہے آپ نے فرمایا نہیں کیا تم جانتے نہیں کہ جب مزدور کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے یہ روایت الترغیب و الترہیب میں مذکور ہے مذہب اسلام ایک ایسا پیارہ مذہب ہے جس نے باہمی و خوت ہمدردی یک جہتی اور اتحاد کا ایسا حب دیا ہے کہ اگر آج ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے اسلام میں کسی امیر کو غریب پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے مذہب اسلام نے تقوی کے حصول کے لیے ارکان اسلام کی صورت میں ایسا لاحمل عطا فرمایا ہے جو انسانی فطرت کے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ آسان اور قابل عمل بھی ہے انہی ارکان اسلام میں سے ایک رکن و روزہ بھی ہے جس کا اہم مقصد تقوی کا حصول ہے یعنی تقوی کو حاصل کرنا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان علیشان ہے یا ایہا اللہ دینا آمنوا یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پریزگاری یعنی تقوی حاصل کر لو اس آیت میں روزے کے مقصد کو سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے اگر انسان روزہ رکھ کر بھی تقوی حاصل نہیں کر پایا تو اس نے روزے کے حقیقی مقصد کو نہیں پایا اب تقوی کسے کہتے ہیں تو عام طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام سے اجتناب کرنا اور فرائض کو بجا لانا یہی تقوی ہے یعنی حرام چیزوں سے بچنا اور فرائض کو ادا کرنا یہی تقوی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو شرک و قبائر اور فواہش سے بچے باس کا قول ہے کہ تقوی حرام چیزوں کا ترق اور فرائض کا ادا کرنا ہے اور بعض کا قول ہے کہ معاصیت پر عدم اسرار یعنی گناہ پر اسرار نہ کرنا اور تعاد پر غرور کا ترق اور فرما برداری پر یعنی نیکی پر غرور نہ کرنا اس کا نام تقوی ہے خضائن العرفان میں یہ قول نکل کیا گیا ہے اگر ہم تقوی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اسی مقصد کے تحت روزہ رکھیں تو ہمیں روزے کے حقیقی سمرات حاصل ہوں اور ہم روزے کے حقیقی فوائد سے فیضیاب ہوں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے بہت روزے کے حقیقی مقصد سے غافل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا مشکہ شریف میں یہ حضور کا یہ فرمان مسکور ہے یعنی بہت سارے روزہ ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی وہ تقوی کا حصول نہیں کر پاتے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی روزہ رکھ کر بھی جو روزے کے شرائط ہیں روزے کا جو تقاضہ ہے ان تقاضے کو پورا نہیں کرتے یعنی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو وہ حقیقت میں روزے کا مقصد حاصل نہیں کر پاتے دیکھئے روزے کے ذریعے حاصل ہونے والا تقوی حرام چیزوں سے در کنار حلال چیزوں کو بھی حالت روزے میں روزے دار کے قریب پھٹکنے نہیں دیتا ایسی حلال چیزیں جن سے فائدہ حاصل کرنا روزے کے علاقہ کی حالت میں جائز ہے جیسے کہ حلال کھانا حلال کھانا انسان کے لئے جائز ہے لیکن روزے میں اس کو منع قرار دے دیا گیا ممنوع قرار دے دیا گیا کوئی کتنی بھی اچھی چیز لے کر آئے لیکن روزے میں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ روزے میں نہ کھائے اور انسان نہیں کھاتا ہے تو جو چیزیں حلال ہیں روزے میں ان کا بھی ترک کر دیا جاتا ہے ان کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے تو جو چیزیں حرام ہیں غیر روزے کی حالت میں بھی روزے کے علاوہ کی حالت میں بھی ان کو ترک کرنا تو بدرجہ اولا چاہیے جیسے کہ جھوٹ بلنا ہے حرام ہے چاہے روزہ ہو یا روزے کے علاوہ میں ہو روزے کے علاوہ میں بھی حرام ہے سال کے بارہ مہینوں میں جھوٹ بلنا حرام ہے تو اس سے روزے کی حالت میں بھی بچا جائے یہ حیائی بے پردگی یہ سب روزے میں بھی حرام ہے روزے کے علاوہ بھی حرام ہے جب روزے کے علاوہ حرام ہے تو روزے میں حلال چیزوں کو بھی ترک دیا جاتا ہے تو ان کو بدرجہ اولا ترک کرنا چاہیے غرض کے ہر گناہ جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے روزے میں بدرجہ اولا اس کو ترک کرنا چاہیے اگر ہم ان تمام چیزوں کا خاص خیال لکھیں گے تو ہم روزے کے حقیقی مقصد کو سمجھ جائیں گے اور روزے کا حقیقی مقصد حاصل کریں گے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہر سال رحمتوں مغفرتوں کا امبار لے کر ہم پر سایہ فیغن ہوتا ہے لیکن اس مبارک مہا کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کا خیال لکھنا ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے روزے دار کا ایک مہا تک روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں کا ترک کر دینا جن سے عام زندگی میں نفع اٹھانا جائز ہے یہ اس بات کی حصول کے لیے ہے کہ اس ایک مہا میں اس کے اندر تقوی اس درجہ فروغ پا جائے کہ وہ پوری زندگی حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ حرام چیز تو دور حرام کے شائعے سے بھی پریز کرے روزے کے اندر اس کے اندر اتنا تقوی آ جائے کہ وہ حرام چیز تو دور ایسی چیز جس میں حرام کا شک و شبہ بھی ہو اس سے بھی پریز کرے روزے میں بھوک پیاس کا حساس ہمیں اس جانبی توجہ دلاتا ہے کہ ہم اس بھوک اور پیاس کے حساس سے ان غریب مسلمان کی حاجتوں کا بھی خیال لکھیں جنہیں دو وقت کی روٹی کے لیے دردر بھٹکنا پڑتا ہے یہ ماہی مقدس ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہر طرح سے غریب مفلس لاچار لوگوں کی مدد کریں اور ان کی ضرورتوں کا خیال لکھتے ہوئے ان کی ہر ممکن مدد کریں ہم خط و لذیذ قسم کے طعام اور مشروبات سے روزہ افطار کرتے ہیں ان کے لئے بھی افطار کا احتمام کریں جو پانی کے ایک گلاس سے روزہ افطار کرتے ہیں اپنی خوشیوں میں معاشرے میں رہ رہے غربت زیادہ لوگوں کو بھی شامل کریں جو اسلام کا عین مددعا ہے اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنا وقت اطاعت خدابندی میں گزاریں معاشرے کی اصلاح کے لئے تدابیر کریں گھروں میں قرآن خانی اور قرآن فہمی کی ترغیب دیں یعنی قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی ترغیب دیں شریع مسائل کی محفلے منعقد کریں غریب و محتاجوں کے لئے امداد مہیا کرائیں قرآن کریم کی تلاوت کا ایک مستقل وقت بنائیں ہر فرض نماز کے بعد چند آیات کی تلاوت ماہ ترجمہ کا معامل بنا لیں سنی علماء اکرام سے اور معتبر کتابوں کی مدد سے روزہ کے احکام و مسائل کی معلومات حاصل کریں اور یہ عظم مصمم کر لیں کہ ہر طرح کے گناہوں سے دور رہیں گے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا بدتمیزی بے حیائی بے پردگی چوالخوری بہتان تراشی سے دور رہیں گے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہیں گے اور کسی انسان کو عیزہ نہ پہچائیں گے اپنے آپ کو اسلامی اخلاق سے مزین کریں گے جب ہم ان چیزوں کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ تبارکہ وتعالی رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے اور روزے کے حقیقی مقصد کو پا لیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے حقیقی مقصد کے حصول کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین علیہ السلام علیہ السلام جسد موسیقی